موسیقی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ترخواست تھے کہ پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویورز ہم ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ریٹائر ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی ڈائیری سے ان کے کیسس کی رودات سنانے کا ابھی پہلا کیس ہم نے شروع کیا ہے میرا خیال ہے پہلا کیس مکمل کر کے اس کے بعد ہم ریک دیں گے اور پھر بعد میں کبھی اگر ڈیمانڈ ہوئی تو پھر مزید کنٹینیو کریں گے تو ہم اپنا پہلا کیس اس میں ہم جناب پہنچے تھے کہ جب ملک صاحب یعنی کہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو اس وقت ڈی ایس پی نہیں تھے اس وقت انسپیکٹر تھے وہ انویسٹیگیشن کے لیے جائے وکوہ پر پہنچے تھے جہاں پہ ایک عام انسان ایک عام مسافر محض اس لیے قتل ہو گیا تھا کیونکہ اس نے چلتی ہوئی بس سے باہر تھوکا تھا اور وہ تھوک ایک چوہدری صاحب کے اوپر پڑی تھی چوہدری صاحب کی رعونت اور ان کے تکبر کے لیے وہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کے لیے انہوں نے اس بندے کو قتل ہی کر دیا تو آپ دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کیا ہوتا ہے ملک صاحب اس چوہدری کو گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے سزا ہوتی ہے یا نہیں اور جو بیچارہ بے گناہ انسان قتل ہوا وہ کون تھا تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے پوچھا نظیر حسین تو انہوں نے ان دونوں مسافروں کو کہاں سے اٹھایا تھا اس نے جواب دیا جناب ورس سورپور تارڑ کے سٹاپ سے ہمارے بس میں ہماری بس میں سوار ہوئے تھے اور ان کو جانا کہا تھا مقتول نے سرگودہ کے ٹکٹ کٹوائے تھے کنڈیکٹر کی بات سے مقتول کی جامعہ تلاشی سے ملنے والے اس پچے کی تصدیق ہو گئی جس پر کسی ارشاد حسین کا سرگودہ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اس کا مطلب تھا وہ دونوں سرگودہ میں ارشاد حسین کے پاس جا رہے تھے یعنی موزہ نورپور نون ملوال میں نے مزید دو چار ضروری سوالات کے بعد بس کو لے جانے کی اجازت دے دی اس کے بعد بابا نظام دین کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنی مقصود لاتی تھا میں ایک جانب کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا بعد میں اس کا نام سرور حسین معلوم ہوا میں ان دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا میں نے سوالات کے جوابات میں بابا نظام دین نے بتایا کہ وہ اور سرور حسین بھی اسی باس میں پنڈی بھٹیاں پہنچے تھے پنڈی بھٹیاں سے آگے انہیں اپنے اپنے گاؤں جانا تھا ابھی وہ لاری اڈے میں ہی گھوم پہ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیشہ آگیا جس نے انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا بابا نظام دین تم نے تو واقعی کمال کر دیا میں نے اسے تعریفی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا قادل کی گرفتاری کا سہرہ تمہارے سر بند دیتا ہے اگر تم نے بروقت پھرتی نہ نکھائی ہوتی تو قادل یقیناً فرار ہو چکا ہوتا نظام دین نے زہر اللہ مسکراتے ہوئے کہا تھانے دار صاحب اب سہرہ اب سہرہ باننے کی ہماری عمر کہاں ہے پورے پچاس سال کا ہو چکا ہوں ماشاءاللہ پوتے پوتھیوں والا ہوں باقی جہاں تک پھرتی کا تعلق ہے تو بس اس میں بھی قدرت ہی کہ کوئی مسئلہ حد پوشیدہ ہے وہ خیال اچانا کی میرے ذہن میں آ گیا تھا محرحال تمہیں اس کرنامے پر انعام ضرور ملنا چاہیے میں نے کہا میں اس کے لئے اعلی حکام سے تمہاری سفارش بھی کروں گا بابا نظام دین نے کہا آپ مجھے انعام دلائیں یا نہ دلائیں یہ تو آپ کی مرسی پر منحصر ہے میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے میں نے سرور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے بابا نظام دین سے پوچھا کیا آپ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں سرور حسین کی عمر کموں بیش تیس سال تھی اس نے جواب دیا نہیں جناب میں نے سرور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے بابا نظام دین سے پوچھا کیا آپ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں سرور حسین کی عمر کموں بیش تیس سال تھی اس نے جواب دیا نہیں جناب بس یہ تو ایک اتفاق ہی سمجھے کہ ہم ایک ہی باس میں پنڈی بھٹیاں پہنچے ہیں ویسے میں حسیکی کا رہنے والا ہوں حسیکی تو پنڈی بھٹیاں کا ہی ایک گاؤں ہے میں نے سوالیہ نظر سے سرور حسین کو دیکھا وہ میری نظر کا مطلب سمجھ گیا بولا بالکل درست فرمایا جناب نے موزہ حسیکی پنڈی بھٹیاں ہی میں ہے لیکن اس وقت میں جلال پور جٹا سے آ رہا ہوں یہاں پنڈی بھٹیاں میں تھوڑا کام ہے اس کے بعد اپنے گاؤں چلا جاؤں گا میں گزشتہ روز سے جلال پور جٹا کیا ہوا تھا اور بابا نظام دین میں نے بابا کو مخاطب کرتے میں سوال کیا تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے وہ بولا میں رسول پور تارڈ کا رہنے والا ہوں سرکار یہاں پنڈی بھٹیاں میں ایک دو ضروری کام نمٹانے کے بعد اپنی بڑی بیٹی کے سسرال جاؤں گا وہ موزہ زخیرہ چک نمبر دو میں رہتی ہے میں نے چوکتی ہوئے لہجے میں پوچھا بابا نظام دین مکتول اور اس کی ساتھی بھی رسول پور تارڈ سے بس میں سوار ہوئے تھے اور تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہو کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو اچاندلہ میں سوچنے کے بعد بولا نہیں جناب میں ان دونوں کو نہیں جانتا وہ دونوں میرے سامنے ہی بس میں بیٹھے تھے مکتول کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا وہ آسواس کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں تو خاص رسول پور تارڈ میں رہتا ہوں اور اس کی ساتھی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو برکے میں تھی جناب وہ جلدی سے بولا اس کے بارے میں بھلا میں کیا خیال ظاہر کر سکتا ہوں اس کی بات میں وزن تھا میں نے بس کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی بے ہوش عورت کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا تاہم بابا نظام دین نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ اٹھارہ بیس سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی پہلی نظر میں میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ نو بیاتا جوڑا ہے میں نے بابا سے پوچھا کہ تمہیں اس بے ہوش عورت کا چہرہ دکھا دیا جائے تو تم اسے پہچاننے کی کوشش کرو گے کیوں نہیں جناب ضرور کوشش کروں گا ٹھیک ہے ہم ابھی اسٹال جلتے ہیں میں نے کہا اسی وقت ہے کاؤسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا ملک صاحب اس چودری نے تو حوالات میں بڑی آفت مچا رکھی ہمیں بڑی بڑی دھمکیاں اور گالیاں دے رہا ہے اچھا میں نے خسے کو ضفت کرتے ہوئے کہا تم ہیڈ کاؤسٹیبل جابر خان کو میرے پاس بھیجو تھوڑی دیر میں جابر خان میرے ساتھ کھڑا تھا وہ محک بجاتی کاروائی میں اپنے نام کی عملی تفسیر تو میں نے اسے کہا جابر خان ذرا اپنے مقصود سٹائل میں اس مامے خان کے پتر چودری حق نواز کو تو میرے پاس لاؤ سنا ہے اس نے حوالات میں بڑی تھر تھلی ڈال رکھی ہے ابھی لایا سرکار جابر خان نے اپنے کینگ سائز اپنی کینگ سائز موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ذرا اس کی خاطر دوازوں بھی کر دوں اجازت ہے میں نے کہا اور جابر خان خوشی خوشی رقصت ہو گیا بابا نظام دین نے کہا ملک صاحب ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہیں مجھے دیکھا چودری کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے اس کی گرفتاری میری کی وجہ سے ہوئی ہے ورنہ وہ تو صاف نکل گیا تھا میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے بابا نظام دین چودری آپے سے باہر ہو یا جا آپے سے باہر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب وہ ایک ایسا سامپ ہے جس کا سارا زہر نکالا جا چکا ہے وہ قتل کا مجرم ہے اور میرے پاس اس کے جرم کے اینی گواہ موجود ہیں وہ اب زندگی بھر جیل سے باہر نہیں آئے گا بلکہ ممکن ہے فانسی ہی چھڑ جائے جناب یہ چودری اور جھاگیردار بڑے اثر و سوخ والے ہوتے ہیں سرون حسین نے کہا ان کی بہت اوپر تک پہنچ ہوتی ہے جیلیں اور تھانیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں نے کہا سرون حسین تمہاری بات میں اگرچہ وزن ہے لیکن ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات بڑے بڑے پھنے خان ایڑیاں رگڑتے اور گڑ گڑاتے رہ جاتے ہیں لیکن قانون کو نہیں خرید سکتے ان کی پہنچ اتنی اوپر تک ہوتی ہے اس کی اوپر بھی کوئی ذات موجود ہے وہ جب پکڑتا ہے تو بڑے بڑوں کو دانتوں پسی نہ آجاتا ہے تم دیکھنا میں اس چودری کا حشر خراب کر دوں گا یہ اپنی پوری طاقت اور دولت خرچ کر کے بھی قانون کی گریفت سے بچ نہیں سکے گا کاش ہمارے ملک کے تمام پولیس والے آپ جیسے ہو جائیں ملک صاحب بابا نظام دین نے دعائیہ انداز میں کہا سرور حسین نے دائی دی لیچے میں کہا آمین ہم قانون اور جنگ کے موضوع پر باتیں کہا رہے تھے کہ ہیڈ کانسٹیبل جابر خان چودری حق نواز کرل کو میرے کمرے میں لے آیا چودری نے میرے سامنے بچی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹنے کی کوشش کی تو جابر خان نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا میں نے کہا میرے تھانے میں مجرموں کو بیٹنے کے لیے کرسی نہیں پیش کی جاتی چودری تمہیں اچھا نہیں کہا رہے ملک صفدر حیات وہ خوخار لے جے میں بولا اب بھی وقت ہے مجھے چھوڑ دو جتنی رقم جاہے لے لو میں تمہاری ہر خلطی معاف کر دوں گا ورنہ کیا چودری میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو میرے والد صاحب کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں افسروں کے تبادلے کروا دیا کرتے ہیں لیکن میں تو بہت چھوٹا افسر ہوں چودری میں نے تمہیں خرانہ انداز میں کہا حصے سے بولا تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہاری وردی بھی اتروا دوں گا تم وردی کی بات کرتے ہو میں نے سنسناتی علیہ جے میں کہا میں نے تو تمہاری خال اتروانے کا بندبست کا رکھا ہے تم نے درجن بھر افراد کے سامنے ایک معصوم اور بے خطا شخص کے خون میں ہاتھ رنگے چودری اللہ قتل لیبارٹری ٹیسٹ کے لئے یہ جا چکا ہے تم موں دھو رکھو تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے ایک لمحے کے لئے اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے لیکن دوسرے ہی لمحے و دھمکی امیس لہجے میں بولا میں تمہیں آخری بوقع دے رہا ہوں تعددار اب بھی وقت ہے میری بات مان کر مجھے آزاد کر دوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم فائدے میں رہو گے میں اپنا فائدہ نقصان بہت خوبی جانتا ہوں ہمارا خاندان کئی صدیوں سے اس علاقے کا حاکم ہے وہ رعونت آمیس لہجے میں بولا ہم سے تو انگریز بھی ٹکر نہیں لیتے تھے تم کس خید کی مولیوں ملک صفترہ یاد اپنی حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں پچھتانے کم بھی موقع نہیں ملے گا میں نے اس کے اشتال انگریز جملوں کو صبر و دھمل سے برداشت کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا چودری حق نواز ایک بات کان کھول کر سن لو میں تھانے دار ہوں ذرا وکری ٹائپ کا میں نے سامنے سوچ سمجھ کر زبان کھولو اور جہاں تک انگریز بہادر کا تعلق ہے تو وہ ساتھ سمندر پار سے یہاں حکمرانی کرنے آئے تھے اس خطے کے مزاج سے واقف نہیں تھے لیکن میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے یاد رکھو میں تمہیں ایسی جگہ فٹ کروں گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گی اور تمہیں بھی میں ایسا سیدھا کرو ہوں گا کہ اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا میں نے پوچھا ویسے چودری مجھے پتا چلا ہے کہ تم آج رسول پور تارار سے آ رہے تھے تمہارا علاقہ تو کولو تارار ہے تم وہاں کیا کر رہے تھے ہم اس پورے علاقے کے مالک ہیں جہاں دل چاہے جاہے تمہیں کیا تکلیف ہے پھر وہ کینہ توز ہوتا ہے کینہ توڑ لکھا ہے کینہ تو اس نظروں سے مجھے گھولنے لگا دھمکیاں دیتے رہے ہو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہو اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو مجبورا میں تمہیں ڈرائنگ روم میں بھیج دوں گا ہمارے تھانے کے ڈرائنگ روم سے تو واقف ہو نا جی ویورس تو یہ تھا ہمارا آج کا بھی لگ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور چونکہ کافی لمبی رودات ہے اس کی اس لیے ہمیں اس پہ کافی ٹائم لگ جائے گا مکمل کرتے کرتے تو دس بارہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو پھر اپلوڈ ہونی مشکل ہو جاتی ہے مجبوری ہے اتنا حصہ ہی میں ایک دفعہ میں سنا سکتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انہیں لائک کرتے رہیں اور ان پہ کمنٹس کرتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان